نمسکر دوستو دوستو آپ کو بھی سبتنتر تعدیوز کا پوشٹر بنانا ہے تو دوستو کیسے بنا سکتے ہو ایسا جو پوشٹر آپ ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہو دوستو ایسا پوشٹر آپ بھی بنانا چاہتے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاش تک ضرور دیکھنا سٹیپ ٹو سٹیپ آپ کو بتانے والا ہوں کونسا اپلیکیسن کی مدد سے یہ پوشٹر بنایا جاتا ہے کس پرکار سے بنایا جاتا ہے کیسے ہم ٹیک سرٹ کو سلیک کرتے ہیں کس پرکار سے ہم اپنی فوٹو کو یوز کرتے ہیں دوستو ان سبی کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جانکاری ملنے والی ہے کہ کیسے ہم پوشٹر کو ڈیزائن کرتے ہیں کیسے ہم بینر کو ڈیزائن کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے انتک ضرور دیکھئے دوستو آپ کو پی این جی فوٹو نہیں بنانی آتی ہے تو اوپر آئی بٹن میں لنک ملے گا اور نیچے ڈسکریپشن وکس میں بھی لنک دینے کی کوشش کروں گا جان سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ پی این جی فوٹو بنا سکتے ہو اپنی پی این جی فوٹو میں کنورڈ کر سکتے ہو دوستو پھر آپ اپنے پوٹر میں ڈیزائن اپنی پوٹو کر سکتے ہو دو دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو چلیے ہم موبائل کی سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو پوٹر بنا کے دکھاتے ہیں کہ اس پرکار سے سوتانتر تعدیوز کا پوٹر ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمسکار دوستو سوتانتر تعدیوز کا پوٹر بینر کیسے بنائیں دوستو آپ سبی نے کمنٹ کر کے بھی پوچھا ہے کہ پندرہ اگست کا یا پھر سوتانتر تعدیوز کا آپ پوٹر بینر ڈیزائن کر کے بتائیے کہ ہم کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے موبائل سے تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کے لئے خاص ہے کہ میں آپ کے کمنٹ کے انصار میں آج کا ویڈیو بنا رہا ہوں اور جس میں آپ کو پندرہ اگست کا ایک ڈیزائن کر کے پوٹر بنا کے آپ کو دکھاؤں گا جو کی دوستو آپ نے پہلے ویڈیو سٹارٹ ہوتی دیکھا تھا وہ اس پرکار سے آپ کو پوٹر بنا کے میں دکھاؤں گا تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے نویدن کروں گا کہ چینل پر پہلی بار ہے تو سسکرائب کریں بیل آئیکن اوپریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے یوزفل آپ کو ویڈیو پوٹر ڈیزائن کی ہوئے آپ کو یہاں پہ ملتے رہیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ پوٹر میں پکسل لیو اپلیکیشن سے بنانے والا ہوں دوستو آپ نے پہلے اس لیو میں بھی گالی دی تھی اس لیے میں دوستو پہلے بتا دیتا ہوں آپ پورا ویڈیو دیکھتے نہیں ہو آپ کو سمجھ میں آتا نہیں ہے اس کے بعد آپ گالی دینے لگتے ہو تو دوستو اس لیے میں دوستو پہلے ہی آپ کو کلیر کر دیتا ہوں کہ آپ پکسل لیو اپلیکیشن کو پلیسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کو سائز ملے گی اسی سائز پہ آپ کو کام کرنا ہوگا یا پھر آپ 3 ڈاؤٹ پہ آپ کو یہاں پہ کلیک کرو گے تو ایمیج سائز کا اپسن آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ کسٹم ایمیج پہ جاؤ گے تو 1280 اور 1280 پہ آپ کو سلیک کر کے اوکے کر دینا ہے دوستو اب ہمارے پاس آتا ہے بیک گراؤنڈ کو دوستو اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ نیو ٹیکسٹ کا اپسن آتا ہے تو اس کو دوستو اس کے بعد آپ کو نیچے بوٹم میں آپ کو دکھائی دیکھا یہاں پہ تھرڈ اپسن تو اس پہ آپ کو کلیک کرو گے تو دوستو یہاں سے آپ کوئی بھی ایمیج ٹیمپلیٹ لے سکتے ہو یا پھر آپ پین جی بر لے سکتے ہو یا پھر کلر لے سکتے ہو دوستو میں یہاں پہ کلر لوں گا جو کہ میں نے ڈیجائن کیا ہے یہ میں آپ کو اپلبد کروا دوں گا کیونکہ دوستو یہ بنانا بہت ہی کٹھین ہے دوستو دوستو یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بہت ہی کٹھین ہے اس لئے میں آپ کو یہ معیج وปلبد کروا دوں گا جو کی جو کی آپ اپنے پسٹر میں یوز کر پاؤ گے تو دوستو اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ بیچ کا اپسن ہے اس پہ آپ کو کلیک کرنا ہے کلیک کرنے کے بعد عید یہاں پہ سکت کو اپوارٹ کا اپنر آتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی اپنی ایمیج لینی ہے جو کی پی این جی میں لینی ہے تو دوستو میں یہاں پہ پی این جی میں میں میری ایمیج لے لیتا ہوں تو دوستو میں نے یہ ایمیج سلیکٹ کی ہے دوستو اس پرکار سے آ جاتی ہے دوستو جہاں پہ بھی میرے کو سیٹ کرنا ہے وہاں پہ میں کر لوں گا دوستو میرے کو یہ ایمیج یہاں پہ سیٹ کرنی ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ یہ ایمیج سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس ایمیج کو سیو کرنے کے لیے دوستو یہاں پہ اوپر کی سائیڈ میں یہ اپسن ملے گا جس سے کہ یہ ایمیج کہیں ہی لے نہ تو دوستو ہم سکرین پہ بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں اسی پہ تو دوستو یہ ایمیج کہیں ہی لے نہ اس لئے ہم نے اس پہ کلک کر کے اس کو لوگ کر دیا ہے تو دوستو لوگ نہ ہوگی تو دوستو ہم جب بھی کوئی ٹیکسٹ لکھیں گے تو یہ ایمیج ہی لے گی تو دوستو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ایمیج ہے جو آپ نے پہلے جو سیٹ کیا ہے اس میں آپ کا واپس سے سیٹ کرنا پڑے گا اس سے آپ کا ٹائم زیادہ خراب ہوگا اس لئے آپ اس کو لوگ کر کے رکھیں تو دوستو اس کے بعد آپ کو ایک ایمیج اور لے لیں جو کہ آپ کو بھارتماتہ کی ایمیج لے لیں تو دوستو اس لئے میں اپنی بھارتماتہ کی ایمیج لیتا ہوں جو کہ میں نے پی این جی میں لی ہے دوستو یہ بھی میں آپ کو اپلبد کروا دوں گا دوستو یہ آپ سبی کو یہاں پہ اپلبد کروا دی جائے گی دوستو اس لئے آپ کو کہیں بھی بٹکنے کی جرد نہیں پڑے گی دوستو یہ ایمیج میں بیک گراؤنڈ میں لوں گا جس میں میری فوٹو کے پیچھے بھی یہ ایمیج تھوڑا ہی سو ہوگی اور جو کہ آپ کو اچھی بھی بہت زیادہ لگے گی دوستو اس لئے میں یہاں پہ اس ایمیج کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد اس کو بھی میں یہاں پہ لوک کر دیتا ہوں اور اس کو میں بیک گراؤنڈ میں لیتا ہوں تو دوستو یہ اس کو بیک گراؤنڈ میں لینے کے لیے ایمیج پر ٹیپ کرنا ہوگا ٹیپ کرنے کے بعد بیک کا اپسن ہے تو یہ بیک چلی جائے گی جیسے کہ دیکھ سکتے ہو میری ایمیج کی بیک میں چلی گئی ہے دوستو اس لیے آپ یہاں پہ اس پرکار سے ایمیج بھی لے سکتے ہو تو دوستو اس پرکار سے آپ کو یہاں پہ ایمیج دیکھنے کا موقع ملے گا اس پرکار سے آپ ایمیج لے سکتے ہو اس کو آپ لوک بھی کر سکتے ہو تو دوستو اس پرکار سے میں لوک کر دیتا ہوں اب یہ ایمیج کہیں لنے والی نہیں ہے تو دوستو اب آپ کو لکھنا ہے اپنا نام اور ٹیکسٹ جو کہ آپ کو پندرہ اگز کی صبح کامنائے دینی ہے جو کہ آپ کو سبتن تردہ دیوش کی صبح کامنائے دینی ہے اس کے لیے آپ کو ٹیکسٹ لکھنے ہے تو دوستو ٹیکسٹ لکھنے کے لیے ایک اپسن آپ کو نظر آتا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ٹیکسٹ کا اپسن آگیا دوستو یہاں پہ کلک کرو گے تو دوستو جو بھی� آپ کو ٹیکسٹ لکھنے steel لکھ دیجئے ہمیں لکھنا ہے ساٹل رسکے ہار دیکھ سکانے دستو میں نے یہ لکھ دیا ساٹل رسکے ہار اس سکتے آ کر رہا ہے تو دوستو اس کو ہمete grand ہے کیونکہ اس سے ایک دم سے آسانی سے سیڈے کریں گے دوستان ہم کیا کریں کریں گے پاہلے پہلے تو ہم لایک کو کرنے کے لیے یہاں پہ ای بیک ملتا ہے پہنٹ کا تو دوستان اس پہ ہم کلک کریں گے ہم جائیں گے جو کی ہم نے پہلے سے ڈاؤن لڑ کی ہوئے دوستان یہ آپ نے اَنِ نَعِقیَا ہی تو گوگل سے جا کے ماہ ایک لکھ کے mut folלא کچھ ہےpfbeć دوستان یہ فونٹ آپ کو مل جائیں گے یا پھر اس پیکسل لیو میں آپ کو بہت سے ایسے فونٹ بھی ملے گی جو کہ آپ کو فری میں اپلا بلتروائی دی جاتے ہیں جو کہ آپ کو بہت اچھے اچھے فونٹ مل جاتے ہیں دوستو اس کے لیے ہم کوئی ایک فونٹ سیلیکٹ رہیں گے جو کہ اچھا فونٹ ہوگا جو کہ اہلے بھی جو بینرز یا پوچٹر میں ہم نے یوج کی ہیں اس پرکار کا ہم ایک فونٹ لیں گے جو کہ آپ کو یہاں پہ ہم دکھائیں گے جو کہ ایک اچھا سا فونٹ آپ کو یہاں پہ سیلیکٹ کر کے دکھائیں گے جو کہ آپ کو اس پرکار سے چاہتا ہوا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو یہاں پہ ہم اچھا سا فونٹ لیں گے جو کہ آپ کو یہاں پہ ایک تیٹیو دکھائی دے جو کہ آپ کو ایک سندر پوشٹر نظر آئے تو دوستو یہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اسی ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے جو اکسی سکرین پہ آپ کو دکھائے دے رہا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور نیچے کی طرف جائیں گے تو دوستو یہاں پہ الیگن کا نام سے ایک اپسن آتا ہے تو اس پہ آپ کو ٹیپ کرو گے اور اس کے بعد آپ کو بیچ کا اپسن ہے جس سے کہ یہ ٹیکسٹ میں تھوڑا بدلاؤ ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا ہے اس پرکار سے اس میں بدلاؤ بھی ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پوسٹر ہے جو آگے پیچھے دکھائے دے رہا تھا دوستو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھی دکھائی دیتے ہیں اور اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ یہاں سے سیلیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم ٹیکسٹ کا کلر بھی سیلیکٹ کریں گے جو کہ آپ کو یہاں پہ کلر سیلیکٹ کرنے کے لئے کلر کا اپسن مل جاتا ہے جو کہ کوئی بھی کلر میں آپ سیلیکٹ کر سکتے ہو جو بھی آپ کو اچھا کلر لگے وہ اس کلر میں آپ سیلیکٹ کر پاؤ گے تو دوستو یہاں سے میں کوئی بھی کلر نہیں لینے والا تو دوستو یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹر کا اپسن ملتا ہے تو اس پہ آپ کو کلیک کرنا ہے یہاں پہ ہم ٹیکسٹر پہ جائیں گے تو دوستو یہاں پہ ہمیں بہت سے کلر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ یہاں پہ اس کلر پہ ہم سیلیکٹ کریں گے تو دوستو یہ کلر یہاں پہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم اس پرکار سے کریں گے تو یہاں پہ دن کر دیں گے اس پہ تو دوستو یہ اس پرکار سے نظر آ جاتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ بن گیا ہے دوستو اب ہم اس کا سٹروک بھی لیں گے جو کہ آپ کو یہاں پہ یہ کلر میں جو ایڈزش ہوتا ہوا جو سٹروک ہوگا اس کو لیں گے تو نیچے کے سکرول کریں گے تو دوستو یہاں پہ سٹروک کا اپسن ہے تو اس کو انیبل کریں گے تو انیبل کرنے کے بعد وائٹ لینا ہے جو بھی لینا آپ کو یہاں سے لے سکتے ہو جو کہ ہم نے white کو enable کیا ہے اور اس کی ساتھ تک ہم بڑھا دیں گے جو کہ stroke کی جو range ہے وہ ساتھ تک بڑھا دیں گے جو کہ آپ کا جو white white ہے وہ ساتھ تک آپ کو یہاں پر اس پرکار سے نظر آئے گا تو دوستو یہ اس پرکار سے نظر آتا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہو دوستو اس پر آپ کو کہاں یہ select کرنا ہے جو آپ کو یہاں پر options مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ adjust بھی کر سکتے ہو یہاں پر پکڑ کے یہاں سے اس کو نیچے کی طرف scroll کر سکتے ہو تو یہاں پر اس پرکار سے adjust کر سکتے ہو جو کہ آپ کو یہاں پر fully option آپ کو مل جاتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ہم اب باہر تمہارا تک جو پک ہے اس پک کو تھوڑا adjust بھی اور کریں گے کیونکہ یہ جو ہمارا تیکسٹ ہے وہ تھوڑا سا اس میں بیچ میں مل نہیں کھا رہا ہے تو دوستو اس لئے ہم اس image کو تھوڑا چھوٹا کریں گے چھوٹا کرنے کے بعد یہاں پہ ہم یہاں پہ select کر دیں گے جو کہ ہماری photo ہے اس کے ساتھ یہاں پہ attest کر کے یہاں پہ select کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ پیچھے کی طرف step کر کے یہاں پہ کر دیتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو بھی ہم اس image کو ہم lock کر دیتے ہیں اس ٹیکسٹ کو ہم اپنے حساب سے adjust کر لیں گے اب جو کہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو ہم اس پرکار سے اس کو کر دیا ہے یہاں پہ اس کو size کو pull کریں گے تھوڑا بڑا کریں گے دوستو اس پرکار سے یہ نظر آئے گی جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس پرکار سے ہم اپنا جو پوشٹر ہے بوب بنانے کے لئے جو کہ آپ کو یہ color ہے جو اس color میں آپ کو adjust نہیں ہو رہا ہے تو دوستو اس color کو ابھی آپ change کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو texture پہ پھر سے click کرنا ہوگا delete کر سکتے ہو delete کرنے کے بعد آپ یہ see color میں سے لے سکتے ہو کوئی بھی color لے سکتے ہو اس پرکار سے تو دوستو میں یہ color اچھا لگ رہا ہے پھر 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 بھی جو بھی color ہے جو اچھا لگتا ہے وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہو بہت سے color آپ کو option مل جاتے ہیں جو کہ آپ اپنے حساب سے adjust کر کے لے سکتے ہو جو کہ آپ کو یہاں پہ اچھا لگے وہ color آپ کو select کرنا ہے دوستو میں یہ color select کر لیتا ہوں اور کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اس پرکار سے اس کی size کو تھوڑا بڑا بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی انچانوسہ آپ کر سکتے ہو جو کہ اس پرکار سے میں نے یہاں پہ کر دیا ہے تو دوستو ہم نے اس کو اوپر کے سائیڈ میں select کر دیا ہے اور بارت ماہ تک پک کو ہم unlock کر کے پھر سے یہاں پہ بیچ میں لے کے آئیں گے کیونکہ یہ پک یہاں پہ دکھائی دینے ضروری ہے اور اچھے لگتی ہے کیونکہ اوپر جو ٹیکسٹ ہے وہ اوپر ہی اچھے لگتے ہیں اس لئے میں نے اوپر کر دیا ہے اور بارت ماہ تک پک کو بھی ہم lock کر دیتے ہیں دوستو اب آپ کو لکھنا اپنا نام تو اس کے لئے آپ کو ٹیکسٹ پہ آنا ہے تو دوستو یہاں پہ اے پہ ہم آ چکے ہیں تو یہاں پہ اے پہ کلک کرنے کے بعد پلس کا آئیکن آ جاتا ہے اس پہ کلک کرنا ہے edit پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو آپ کو edit کرنا ہے اس میں آپ کا نام لکھنا ہے جو بھی آپ کا نام ہے وہ لکھ سکتے ہو دوستو میں یہاں پہ اپنا نام لکھ دیتا ہوں اور ڈن کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے کر دیتا ہوں دوستو یہاں پہ میں اوکے کروں گا تو یہاں پہ میرا نام آ جاتا ہے اور یہاں پہ میں نام کے ساتھ میں بیک گراؤنڈ بھی سلیک کر سکتا ہوں جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ کر سکتے ہو یہاں پہ ہم اپنے نام کے لئے پھونٹ کو سلیک کریں گے جو آپ کو پھونٹ اچھا لگے وہ پھونٹ یہاں سے سلیک کر سکتے ہو دوستو میں یہاں سے کوئی بھی پھونٹ لے سکتا ہوں جو بھی آپ کو اچھا لگے یا میرے کو اچھا لگے میں میری نشار لوں گا جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اپنے نشار لے سکتے ہو تو دوستو میں نے یہاں پہ میں یہ اپنا جو پونٹ ہے وہ سلیک کر لیا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ کر لینا ہے دوستو اب ہم اپنے پونٹ کا بھی کلر چینج کریں گے جو کہ آپ کو اچھا لگے وہ آپ یہاں پہ سلیک کر سکتے ہو جو کہ ہم یہاں پہ اس میں انیمیس دیں گے وائٹ کا تو دوستو ہم white دے دیا ہے اس میں ہم background لیں گے اور یہاں پہ background لینے کے لئے آپ کو نیچے کی طرف scroll کرنا ہوگا یہاں پہ t کا option ملے گا یہاں پہ background لکھا ہوا ملے گا تو دوستو یہاں پہ click کرو گے enable کرنا ہوگا جو بھی آپ کو background چاہیے وہ یہاں پہ background کو select کر سکتے ہو اس کے نیچے option مل جاتے ہیں کہ لیپ ٹائٹ میں کتنا بڑھانا ہے وہ یہاں پہ آپ کو option مل جاتے ہیں تو دوستو میں بڑھا سکتا ہوں اور یہاں پہ اتنا یہ بڑھا دیتا ہوں تو دوستو اتنا بڑھانے کے بعد دوستو آپ کو اپنی photo کے آگے یہ text set آپ کو نظر آ رہے ہیں تو دوستو آپ ان کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو جو بھی آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہو اور نیچے کی طرف bottom کا pending کا option ملتا ہے تو دوستو یہ اپنا حساب سے آگے پیچھے چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو top کا option ملتا ہے تو top میں بھی آپ چھوٹا بڑا اپنی image کی نظر کر سکتے ہو دوستو یہ کرنے کے بعد اب دوستو یہ اپنی photo کے آگے آ رہا ہے تو دوستو اس کو ہم back میں لیں گے تو back میں کیسے لیں گے دوستو یہاں پہ اوپر کے اور آنے کے بعد یہاں پہ back کا option ہے تو دوستو یہ back ہو جاتا ہے back ہونے کے بعد دوستو اس text set کو ہم تھوڑا نیچے کریں گے تو دوستو یہاں پہ نیچے کی طرف ہو گیا ہے اور ہمارے نام کے آگے اور یہ اس پرکار سے ہمارا نام اور ہماری image کے ساتھ میں ہمارا جو پندرہ اگست کا جو صحبت انتر تعدیو اس کا جو پوشٹر ہے وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو میں آپ کو اچھل جانگائی ملی ہے تو لائک کرنا سیئر کرنا اور چینل پر پہلے بارہ ایسے جو نتوہار ہوتے ہیں اور ان سے ریلیٹیو کوئی بھی نتوہار ہوتا ہے یا پھر کوئی فیکشن ہوتا ہے اس سے سمجھ دید کوئی آپ کو پوشٹر بینات بنانوانا ہے تو ہم اسے سمپرک کر سکتے ہو کو بنا کے دوں گا تو دوستو اس لیے دوستو اس کو ہم لوگ کرتے ہیں لوگ کرنے کے بعد دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ 3.5 کلک کرنا ہے اور ایکسپورٹ ایمیز کا اپسن آتا ہے تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور کلک کرنے بعد آپ کو یہاں پہ اپسن ملتا ہے کسٹمائز کا تو کسٹمائز سے آپ کو ویری ہائی پہ کلک کرنا ہے تو دوستو ہم ویری ہائی پہ کلک کرتے ہیں اور سیوٹو گیلری ہم کر دیتے ہیں دوستو دوستو یہ ہماری جو پوشٹر ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس پوشٹر کو بنانے میں جتنا سمجھ لگا ہے اس میں آپ لائک نہیں کیا ہے تو دوستو لائک کرنا اور چینل پر پہلی بارہ سسکرائب کرنا ایسی یوزفل ویڈیوز آپ کو یوٹیوب ٹپس اینٹریکس دیکھنا ہے ٹیکنیکل جان کر دیکھنی ہے آپ کو ایسی پوشٹر بنانے ہیں تو دوستو ہماری چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ میں پہلی آئیکن کو پریس کر لیجی تاکہ آپ کو ایسی یوزفل ویڈیوز آپ کو ملتے ہیں تو دوستو دھنیواد جہاں جہاں بارت وندے ماتے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دھنیواد